قرآن تو اٹھائیس میں پہرے سورة الحشر کی آیت نمبر ساتھ میں مطلق ماں کلمیں عموم بارد کر کے حکم دیتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخضو ہو اہلے حدیث ہو صرف انہی حدیث کی بات نہ کرو جو کچھ میرے مصطفیٰ علیہ السلام چاہے اپنے بارے میں فرمائے جس کے بارے میں فرمائے کوئی شریح حکم بیان فرمائے خضو ہو قبول کرو ایمان لے آؤ مانو تب ایمان ملے گا اسلام ملے گا جو کچھ تم نہیں دیکھتے ہو میں وہ سب کچھ دیکھتا ہوں جو کچھ تم نہیں دیکھتے ہو وہ سب کچھ میں دیکھتا ہوں آج دیکھو جی وہ پوری روح زمین میں نظر اللہ کے بندو جب نبوت ساری روح زمین پر ہے روح زمین کیا پورے آلامین مطلب کیا ہے جہاں تک خلق ہے اور خلق کی کوئی حد ہم کر سکتے ہیں وہ علمِ الہی میں محدود ہے ہمارے علم کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم قرآن تو فرماتا ہے یزیدو فی الخلق ما یہ شاہو وہ تو پورے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ جاری اور ساری ہے ہر وقت دم بدم اقبال فرماتا ہے قلوف و یقون کی صدا تو آ رہی ہے علی حق کو اور ارسلتو الالخلق کا کوئی عالمِ خلق کا ایک ذرہ تو دکھاؤ جو رسالتِ محمدیہ اللہ صاحبِ السلام سے باہر ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ عالمُن اس میں عالی ہے نا مَا يُعْلَمُ بِهِ عَالَمُن جمع سالم ہے اس کے اوپر علیہ فلام آئیو یا نحمیر پڑھنے والا طالب علم جب جمع قلت کے عوضان اور جمع قسرت کے عوضان کو جانتا ہے تو حِلَّا لَكُمَّا وَرَعْزَالِكُمْ والے طریقے پر عمل کرتے ہو علامہ شریف جرجانی آٹھ سو سولہ میں فوت وہی طریقہ اپنایا کہ جمع قلت کے بزن بیان کر دی ہے فرمائے اس کے علاوہ جتنے حسارے جمع قسرت کے عوضان ہیں وہ ابتدائی طالب علم جان لیتا ہے نحمیر والا کہ جمع سالم پر علیفلام آئے تو عموم پیدا ہو جاتا ہے استغراب پیدا ہو جاتا ہے مذکورہ شیع کی جنس کے جملہ افراد اس حکم میں آ جاتے ہیں اللہ یہ کہ ویسی ہی پاور کی دلیل کسی فرد کو خارج کرے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قرآن کی کونسی آیت ہے یا اخبار متواترہ میں کونسی ایسی حدیث اور خبر متواتر ہے جو کہہ رہی ہو کہ فلان عالم کی طرف میرے محبوب رحمت نہیں ہے باقیوں کی طرف رحمت اور ما سواللہ ہے عالم اللہ کی ذات اور صفات کے لبا سب کچھ عالم ہے میرے محبوب العالمین جتنے عالمین ہیں ان سب کو محتاج تیری رحمت کا کیا ہوا ہے تیری رحمت کی نسبت ہے وہ در فیضان جاری ہے میرے محبوب علیہ السلام وہ جنت بھی تو عالمین کا حصہ ہے جنت بھی تو عالمین کا حصہ ہے وہاں بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوات اور رسالت اور رحمت جاری ہو ساری ہے فیضان جاری ہو ساری ہے محترم حضرات جہاں تک نبوات ہے نبی علیہ السلام کی شاہدیت اور صفات بھی وہاں تک موجود ہیں لہٰذا یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ سارے آلمین میں کیسے نظر چلی جاتی ہے تو اس آلمین پر حیران ہے یہ سارے آلمین وہ جنت کے تو ایک کونے کے اندر یہ زمین و آسمان سما جائیں گے پتہ نہیں وہ کس طب کے اور کس علاقے میں تھا اج منتخب میں ڈھا تشریف لے جائے اس منتخب مہنے کو اٹھائیں اور پھر اسی سو سال سے ہر آسمان سے اگلے آسمان کے درمیان جو خلا اور گہپ ہے وہ پانچ سو سال کا راست ہے ہر آسمان خود پانچ سو سال چھوڑا ہے جس کے اندر مخلوقات آباد ہیں آلم ملا اور آلم بالا کی چیزیں پرشتے اور یہ سب فرمایا پانچ سو سال اوپر پھر اسی سو سال سے زیادہ کا فاصلہ تیہ کریں اور میرے پیارے خلیل چھوڑی کو حرکت دے چکے ہیں کیونکہ امتحان میں پورا اترنا ہے یہ چھوڑی جو ابراہیم علیہ السلام کے دست مقدس اور مبارک حادثے حرکت میں ان کے ارادے سے آ چکی ہے آپ اتنا طویل فاصلہ کریں اور یہ منتخب میڈا بھی لیں اور چھوڑی ابھی حلقوں میں اسماعیل تک نہ پہنچنے پائیں کہ عبت اسماعیل علیہ السلام کو نکال لیں اور جنت کا میڈا ان کی چھوڑی کے نیچے دے دیں فاطمہ انہاں چھوڑی تو انہوں نے چلا دی فدیناہو بے زبہن عظیم وہ جب چھوڑی چل گئی خون آ گیا ابراہیم علیہ السلام کی تو ساری توجہ ہی اسی عمر کی طرف تھی خون یہاں آ گیا محسوس فرمالیا کے قربانی ہو گئی ہے اور کوئی باقی جذبہ درمیان میں آڑے نہیں آیا شکر بجال آئے چھوڑی ایک تر اتمنان سے جب وہ پٹی مبارک کھولی دیکھا تو پیارے اسماعیل علیہ السلام حضرت جبریل امین کے ساتھ کھڑے مسکراؤ رہے ہیں جنت کا میڈا زباہ ہو چکا ہے مہترم حضرات جبریل امین علیہ السلام کی تیزی کا عالم یہ ہے کہ چھوڑی تو بالکل ہلکو میں اسماعیل علیہ السلام کے قریب پہنچ نہیں تھی اپنی طرف سے چلا جنی تھی تب بھی تو امتحان میں پورا اترنا تھا اور جبریل امین علیہ السلام نے وہ چھوڑی ہلکو میں اسماعیل علیہ السلام تک نہیں پہنچی وہ پہلے وہاں پر آگئے میں ڈالے اسماعیل علیہ السلام کو نکالے اور روح الامین کی تیزی کا عالم یہ ہے اور یہ مطلب نہیں کہ ان کی تیزی اتنی ساری ہے میں جو آج کھانے وال سے چل کر حضور جانشین فقیع اعظم دحمد برکات ملالیہ کے حکم سے یہاں حاضر ہو گیا استاذ القرآن کی خدمت کے اندر تو کیا ہے آپ یہی فتوہ دیں گے کہ شوکت سیالوی عارف والا آیا تھا وہ عارف والا تک تو جا سکتا ہے لیکن لہور تک نہیں جا سکتا خدا کے بندو آج میرا ارادہ ہی عارف والا تک پہنچنے کا ہے عارف والا پہنچ کر رک جانے سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ میرے اندر لہور جانے کی طاقت ہی نہیں ہے میں جانا جاؤں اللہ تعالیٰ کا رحمت شامل حال ہو جا سکتا ہوں یہ جو آپ سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی ایسا اللہ کا بندہ گزرے اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت ہے وہ یہ کہہ دے جی بڑا زبردست پروگرام ہو رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید کی عظمتیں واضح ہو رہی تھی بڑا عظمت والا رحمت و بڑا پروگرام تھا لیکن ہمیں ایک دکھ ہے اور وہ یہ کہ اس میں سیکڑوں ہزاروں سامعین حاضرین موجود تھے لیکن بچارے سارے کے سارے ٹانگوں سے معذور تھے بڑے دکھ کی بات ہے خدا کا بندہ یہ کیسے ہوا کہا جی اس لیے کہ میں ایسے سرے راہے گزرا چلا جا رہا تھا سب کو دیکھ رہا تھا وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے میں چل رہا تھا اگر ان میں چلنے کی طاقت ہوتی تو چلتے نہ وہ تو ساری بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر اسے کہا جائے گا کہ اللہ کے بندے مقصود اس وقت بیٹھنا تھا کچھ مقاصد کی خاطر بیٹھے ہوئے تھے حکمت کا تقاضی یہ تھا ضرورت تھی جس کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے محض تیرے دیکھ لینے سے ان کا معذور ہونا ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر سارے چلنے پھرنے لگ جائیں تو جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ مقصد فہوت ہو جائے گا تو ایک سبب کے تحاد بیٹھے ہوئے تو آپ کے بیٹھ جانے سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ چل پھر نہیں سکتے میرے دوستو اس لیے پیارے جبریلی امین لحصرات السلام کے متعلق یہ جو ایک دو باتیں بطورے مثال آئیں اس سے یہ مت سمجھنا چاہئے کہ ان کے اندر محض اتنی طاقت ہے وہ تو وقت کا تقاضہ تھا کہ اتنا ہی ان سے ظاہر ہو تو میرے دوستو اس لیے نتیجہ یہی ہے کہ حکم ہوا پیارے جبریلی امین لحصرات السلام کو کہ اب وہ مبارک وقت آ گیا ہے کہ لوہ محفوظ سے قرآن مقدس کو آسمان دنیا پر منتقل کیا جائے تو پیارے جبریلی امین لحصرات السلام اور فرشتوں کی تو تیزی کا یہ عالم ہے وہ تو محض کچھ پلک جھپکنے کی مقدار ہی جا بنتی ہوگی بڑا تھوڑا سا وقت ہے اللہ کا حکم ہوا قرآن پاک لیا اور آسمان دنیا پر فورا پہنچ گئے تو پوری رات کو نسبت حاصل نہیں ہوئی ہے رات کے لیلت القدر کے کسی ایک حصے کو نزول قرآن سے تعلق ہوا فرمایا انہا انزلنا ہو بھی لیلت القدر فرمایا یہ ایک رات جس کے ساتھ قرآن کو تھوڑی دیر کا تعلق حاصل ہوا یہ ہزار مہینوں سے پیتا رہے اس کی عظمتیں تمہاری اکلوں ادراکوں شعوروں سے ماوراہ ہیں میرے دوستو اگر قرآن کی نسبت ایک وقت کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہو جائے اس کی عظمتیں اتنی ہیں تو جن کو سینوں میں مستقل اللہ پاں نے قرآن لکھ دیا ہے ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا مجھے بتائیے ما سواللہ خلقن اخری بات ارز کروں گا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ سب کچھ مخلوق ہے تو یہ رات بھی مخلوق ہے یا نہیں ہے مخلوق ہے یا نہیں ہے دن مخلوق ہے یا نہیں زمانہ مخلوق ہے یا نہیں ہے زمانہ بھی تو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو ایسا تو نہیں ہے یہ غیر مخلوق تو نہیں ہے خدا ناقا سب بلکل مخلوق ہے قرآن پاگ نے ان کو مشرق قرار دیا جو یہ کہتے ہیں کہ وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا دَّهْرُمَ کوئی زمانہ مؤثر نہیں ہو تو خود موتاج ہے اپنے وجود میں آنے کا اللہ پاک کی ذاتِ بابرکاتر اس کے ارادے کا اور اللہ پاک نے جو زمانے کے تغیر کے اسباب چاند سورج بنائے ہیں میرے دوستوں ڈوبا ہوا سورج واپس نہیں آگیا یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئی ہیں تو یہ اللہ پاک کی مخلوق ہے قَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيُّمْ مَعَهُ یقینی طور پر ایک مرحلہ گزر چکا ہے میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام کی سید سندہ دیس میں یقینی طور پر ایسا مرحلہ گزر چکا ہے قَانَ اللَّهُ صرف اللہ پاک کی مبارک ذات اور صفاتیں لَمْ يَكُنْ شَيُّمْ مَعَهُ اور اللہ کی مبارک ذات اور صفات کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا یہ وقت اور زمانہ بھی نہیں تھا مہترم حضرات قرآن فرماتا ہے پہلے پارے سور البکرہ کے اندر ایک تو دین میں رکھیں زمانہ وقت رات دن سب کچھ یہ ماہ و سال یہ مخلوق ہے دوسری بات قرآن فرماتا ہے هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْعَوْدِ جَمِيعا لَكُمْ مِلْعَمْ برائے انتفاع ہے اے انسانوں یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کائنات کے اندر موجود ہے زمین و آسمان کے درمیان موجود ہے خَلَقَ لَكُمْ وہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے وہ یہ رات دن کس کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَالطِين وَالزَّيْتُون وَالطُورِ سِنِين وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِين لَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي احسانِ تقویم یہ مقام مدہ ہے یا نہیں ہے انسان کی عظمت ویان ہو رہی ہے یا نہیں اس کی عظمت سے پہلے قسمِ لَكَد بار بار چھے تاکیتے ایک مقام پر تو یہ مقام مدہ متین ہوا یا نہ ہوا اور مقام مدہ کے اندر ذکر تخصیص کا فائدہ دیتا یا نہیں دیتا جب مقام مدہ میں ذکر یفید التخصیصہ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو عظمتیں ہم نے انسان کو عطا کی ہیں فرمایا مجھے تون سینین کی قسم ہے مکہ مکرمہ عظمت اور محبتِ بہیس مبارک شہر کی قسم ہے مجھے زیتون و انجیر کی قسم ہے لقد یقینی طور پر جو عظمتیں عالمِ خلق میں انسان کو عطا کی ہیں کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی ہیں اس لئے اسلام کے دیئے ہوئے نظریے میں اشرف المخلوقات افضل المخلوقات اعل المخلوقات انسان ہے بلکت کرم نابنی آدم محترم حضرات جب انسان ہے تو وہ بھی مخلوق انسان بھی مخلوق معصوی اللہ خلق زمانہ رات دن وہ بھی سب کچھ مخلوق جب وہ بھی مخلوق یہ مخلوق لیکن انسان کو عظمت یہ ہے کہ انسان عالی تلین مخلوق ہے اور خلق لکم جو کچھ پیدا کیا ہے لکم تمہارے نفع کے لئے تمہاری خدمت اور تمہاری غلامی کے لئے پیدا کیا ہے رات دن بھی ہمارے لئے پیدا کیا ہے اللہ پاک نے ہمیں اپنی بارگاہ کی مارفت اور قرب کے لئے پیدا کیا ہے محترم حضرات یہ جو علامہ نجم الدین غیطی اور بڑے بڑے اقابرین نے لکھا سبحان اللہزی اسراب عبدہی لیلن من المسجد الحرام من المسجد الاقصاء تو اسراء کا بیان تو کیا ہے لیکن میراج اور اعراج کا ذکر اس آیت میں کیوں نہیں وہ سورہ نجم اور دیگر مقامات پر موجود ہیں وہ سب موجود ہیں لیکن سوال تو یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل سورہ الاسراء کی جو پہلی آیت ہے یہاں آسمانوں کا تذکرہ کیوں نہیں فرمایا سبحان اللہزی اسراب عبدہی لیلن من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصاء آگے اللہزی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا آیات کی جمع آیات نار زمیر مجرور متصل برائے جمع ات کے لئے اضافت ہو گئی جمع کی اضافت زمیر اس میں مضمر کی طرح ہو گئی اموم پیدا ہوگا ساری آیتوں کی بات آئے گی جب ساری آیتیں ہیں تو ساری آیتیں صرف زمین میں تو نہیں ہیں آسمان اور یہ سارے کچھ بھی تو آیات ہیں اور قرآن فرماتے ہیں تو میرے دوستوں الٹا ان کے مشاہدے کو تو مشبہ قرار دیا نبی علیہ السلام کے مشاہدے کو مشبہ بہی قرار دیا مشبہ بہی اقوہ ہوتا ہے مشبہ سے نتیجہ یہ اقلا محبوب تمہیں تو آسمانوں کی بھی اس طرح نشانیاں دکھائیں ہیں کہ پیارے ابراہیم کو بھی اس طرح نہیں دکھائیں دیا تو پھر جب آسمانوں کی نشانیوں کو دکھانا برحق ہے لِنُرْيَهُ مِنْ آیَاتِنَا یہ آیاتِنَا میں اضافت کا کلمہ بتاتا ہے کہ میراج ہوئی ہے یہی آیتی لیکن میرے دوستوں نفس کے اندر یہ بات نہیں ہے الفاظ کے اندر یہ بات نہیں ہے دوسرے مقامات پر موجود ہیں یہاں کیوں نہیں اللہمہ امام نجم الدین غیتی نے اشارت فرمایا سبب یہ تھا کہ پیچھے لفظ لیلن آ چکا تھا کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام کا یہ موجزہ بھی تو بتانا تھا کہ بھی رات کے تھوڑے سے اسے میں سب گچھی ہو گیا فرمایا بدبختو تم میرے محبوب علیہ السلام کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو اور تم نے تو روٹی کھانی ہو اور آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہو اور میرے محبوب علیہ السلام اتنی عظمت اور مشاہدوں سے لیلن رات کے تھوڑے سے سے فرمایا جب یہی مقام بتاتا ہے تمہارے لیے ہم نے اور نظام بنایا ہے اپنے محبوب کے لیے اور بنایا ہے تم کیوں مثالوں کی باتیں کرتے ہو فرمایا چونکہ اپنے محبوب علیہ السلام کی اس عظمت کو بھی بیان کرنا تھا اس موجزہ عظیمہ کے اندر اس سرعت اور تیزی کا بیان بھی کرنا تھا لہذا کلمہ لیلن آ چکا تھا پیچھے اور فرمایا یہ جو رات اور دن ہے نا رات اور دن ان کا اطلاق پہلے آسمان سے بھی کافی مقام نیچے تک ہوتا ہے فرمایا پہلے آسمان پر بھی نہ دن کا گزر ہے نہ رات ایک ہی وقت ہے وہاں رات ہے ہی نہیں آسمانوں میں صدرت و منتحہ پر رات ہے ہی نہیں عالم بالا میں رات ہے ہی نہیں پہلے آسمان پر بھی رات ہے ہی نہیں اس لیے چونکہ لیلن آ چکا تھا اس آیت میں پھر آسمانوں کی سہر کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ آسمانوں پر رات تھی نہیں پیچھے لیلن آ چکا تھا لہذا اس کو اس مقام پر چھوڑ دیا لفظوں کے لئے فرمایا وہ جاننے والے آیات نا سے سننے وہ سمجھ لیں گے مجنون صاحب کو پتہ چلا کہ لیلہ اب کھیر کہوں یا چاول کہوں لنگر شریف بانٹ رہی ہے وہ بھی اپنا کاسہ گدائی لے کر پہنچ گیا لیلہ کے دروازے پر لیلہ سب کو عطا کرتی گئی لیکن جب مجنون صاحب حاضر ہوئے تو اس کا کاسہ ہی توڑ دیا وہ رکس کناہ ہو گیا سب نے کہا واقعی ہم کہتے ہیں یہ مجنون ہی ہے یہ کیسے مجنون ہی ہے یہ اس کو جنون ہی لاحق ہے کچھ ملا بھی نہیں الٹا جو خالی برتن دیا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا انہوں نے کہا تمہاری نظر صرف اسی عمل اور ظاہر کے اوپر ہے آخر میری لیلہ نے اور کسی کا کاسہ کیوں نہیں توڑا برتن کیوں نہیں توڑا میرا ہی کیوں توڑا اس لیے نا کہ مجھے پہچانتی تو ہے میں اس کے کھاتے اور ریجسٹر میں تو آیا ہوا ہوں نا میرے دوستو آل محبت کے لیے اس لیے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بات ظاہر کے طور پر نہیں کہی جاتی ہے وہ کون کہتا ہے محبت کی زبا ہوتی ہے دل کی حالت تو نگاہوں سے ایان ہوتی ہے اور اس کا اپنی طور اور طریقہ ہے اپنا ہی صلیقہ ہے یہ خود استاذ ہے خود مولے میں خود تعلیم دینے والی ہے خود ساری راہیں با کرنے والی ہے سب معاملات سمجھانے والی ہیں فرمائے وہ آیاتیں اور ایسے سے کئی مقامات موجود ہیں جن سے سمجھنے والے جن پر ہم رحمت کریں گے وہ سمجھ جائیں گے جو میرے محبوب علیہ السلام سے تعلق رکھیں گے نسبت رکھیں گے آپ کی طرف تو جو گیا کریں گے باقی لفظوں میں نہیں لے آتے اس بات کو کیوں پہلے آسمان پر ہی رات کا گزر نہیں دوسرے پر نہیں عالم پالا میں ہے ہی نہیں اور پیچھے ہم اپنے محبوب کے موجودے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے لیلن کا ذکر کر چکے ہیں تو جب اوپر راتیں ہیں ہی نہیں تو پھر ان جگوں کا ذکر اس مقام پر کیوں کیا جائے ورنہ صادق آئے گا کہ لیلن میں وہ بھی تو فرمایا پھر یہ مقام بتا دے گا کہ اوپر ہی راتیں حالانکہ اوپر تو رات ہم نے بنائی نہیں ہے تو پتا چلا یہ بھی آسمان و زمین کے مابین ہے یہ لیل بھی یہ رات بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے اور قرآن فرماتے ہماللذی خلق لکم تم ہرے لیے پیدا کیے تو میرے دوستو یہ راتوں یہ اوقاتوں اللہ پاک کسی چیز کا محتاج نہیں واللہ غنی عن العالمین اور عالمین کہیں صحیح تو رات دن زمانہ وقت اور تائم ہے وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں اسے کیا ضرورت ہے خلق لکم تم ہرے لیے پیدا کیا اس لیے میرے دوستو کسی بھی معاملہ کا وہ عظمت نہیں ہے جو عظمت انسان کو اللہ پاک نے عطا کیا ساری چیزوں سے ماہ ورہ حقیقت انسان ہی ہے تو اگر یہ ذرف کی دوری قسمیں ہوتی ہیں نا ٹائم اینڈ سپیس کے فلسوے کے مطابق کوئی کام کسی جگہ پر ہو رہا ہوگا اور اسی وقت نہیں کسی وقت میں بھی ہو رہا ہوگا ہم اس وقت عارف والا کے اپنے عظیم و شان ادارہ جو سید را فقیح اعظم حضرت علامہ ابو الخیر محمد نور اللہ نعینی قادری شرفی رضی اللہ تو کا فیض کا چمکتا ہوا نشان ہے اس کے زیر سایہ یہاں بیٹھے ہوئے تو یہ ذرف مکان ہے ایک جگہ محل ہے مقام ہے اور اس وقت آپ دیکھیں رات کا ٹائم بھی ہے تو کوئی بھی کام زمان و مکان کی قید سے ادھر خالی نہیں ہے محترم حضرات سمجھ چھے طریقے سے کہ یہ قید ضروری ہوگی لیکن ان ساری چیزوں میں افصل خلق انسان ہے تو اگر یہ ذرف جس کو خود انسان کے لئے بنایا گیا یہ وقت قرآن پاک کے نزول سے قرآن سے نسبت اور تعلق قائم کر لے یہ اتنا افصل و عالی بن جاتا ہے کہ عام بندے تیرے اندر کیا طاقت کہ تو اس کی عظمتوں کو پا سکے تو اس کی عظمتوں کو نہیں پا سکتا جتنے اس باب بھی اپنے عمل میں لے آئے تو نہیں اپنے اس کو جان سکتا ہے میرے عام بندے میرے محبوب کے قدموں میں آ محترم حضرات اس کی اتنی عظمتیں ہو گئیں تو اشرف المخلوقات جس کی خدمت کے لئے یہ رات و دن اور زمانے بنے اگر وہ اشرف المخلوقات اس قرآن سے نسبت حاصل کر لے گا اس کی عظمتیں کتنی بلند ہیں اس لئے اپنی بات کا اختتام اس حدیث مبارکہ پر کروں گا جس کو صحیح مسلم شریم میں سیدنا عمر بن خطاب ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد اگرامی ہے ان اللہ